ہیلو دوستو تو آپ ہمیں پتا ہے اپی ای راؤٹس کیا ہوتے ہیں ایچٹیٹیپ ریکویسٹ کیسے سینڈ کرنا ہے کسی بھی فارم کے سبمیشن پر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایچٹیپ کی پوسٹ ریکویسٹ ہندل کری تھی اور جو یوزر ڈیٹا انپوٹ کر رہا تھا لائک ہمارے براؤزر پر انپوٹ فیلڈز میں اس ڈیٹا کو ہم نے جیسن فائل میں سیو کیا تھا اور بیسڈ اون ایچٹیپی میتھڈ ہم نے ریسپونس کا جو ٹائپ ہے وہ ڈیفائن کیا تھا اور یہاں پر ہم ریسپونس سینڈ کر رہے تھے اگر پوسٹ میتھڈ تھی تو ہم یہ ریسپونس سینڈ کر رہے تھے اور اگر پوسٹ میتھڈ نہیں تھی اس کے علاوہ کوئی میتھڈ تھی تو ہم یہ ریسپونس سینڈ کر رہے تھے اگر اگر میں براؤزر پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں وہی اپی آئی یہاں پر اگر ہٹ کرتا ہوں that means localhost 3000 slash api slash feedback اگر یہ اپی آئی میں یہاں سے ہٹ کرتا ہوں براؤزر سے تو مجھے یہاں پر ریسپونس مل رہا ہے جو ہے میسیج کی اور ایک اس کی ویلیو ہے یہ وہی ریسپونس ہے جو میں یہاں پر ایلس بلوک میں سینڈ کر رہا ہوں اور یہ اس لیے ایلس بلوک میں جا رہا ہے کیونکہ جو براؤزر سے ہم ایلس بلوک میں سینڈ کر رہے ہیں ایز ایچ ٹی پی کی get method جاتی ہے تو یہاں پر پوسٹ بلوک میں جائے گا نہیں that means if block میں نہیں جائے گا میرا execution اور ایلس بلوک میں جائے گا اور یہاں پر ہم یہ ریسپونس سینڈ کر رہے ہیں تو یہ ریسپونس میرا دیکھ رہا ہے اور اب جب یہ ریسپونس ہمیں مل گیا ہے like screen پر دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہم get method بھی سپیسیفکلی ہینڈل کر سکتے ہیں that means کہ یہاں پر جیسے ہم پوسٹ method ہینڈل کر رہے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پر get method بھی ہینڈل کر سکتے ہیں for example اگر میری incoming request get رہتی ہے تو اس کے لئے ہم access کریں گے ہماری file کو اور اس file میں that means جو میری feedback.json file اس file کو اور اس میں جو بھی میرے saved objects رہیں گے ان objects کو ہم یہاں سے return کریں گے as a json اور پھر انہیں ہم like as a response میں انہیں ہم return کریں گے instead of just returning this hard coded message تاکہ ہم اپنے application میں اور یہ اس لئے ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے application میں front end side پر behind the scene get request send کریں اور feedback objects کی ساری entries کو fetch کر کے screen پر display کریں کیونکہ یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے اور ایسے ہم browse میں کبھی access بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز implement کرنے کے لئے ہمارے api route structure میں چلے جاتا ہوں that means ہمارا handler function میں ہم چلے جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا file کو read کرنے کا code ہے جو ہے یہ رہا file path پہلے get کرنا and then file کو read کرنا تو یہ code مجھے else block میں بھی لکھنا پڑے گا but یہ یہاں پر ہمارا code duplicate ہو جائے گا اس لئے میں کام کرتا ہوں کہ اس code کو میں یہاں سے cut کرتا ہوں handler function کے باہر ایک میں function بنا لیتا ہوں اسے outsource کر لیں گے ہم اور اس کا نام دے دیتا ہوں میں build feedback build feedback path یہ میرا جو path رہے گا اس particular feedback file کا اس path کو میں یہاں سے return کر دوں گا تو یہ normal ہمیں function ہی call کرنا رہے گا تو یہ code readability کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے تو ابھی میں نے یہاں پر یہ function call کر لیا ہے اس particular if block میں جہاں پر ہماری post method ہم send کر رہے تھے اور سیم چیز میں نیچے that means else block کے لئے بھی یہاں پر copy paste کر دیتا ہوں تو file path تو ہمارے پاس آگیا ہے اب بات آتی ہی کہ file کو read کرنے کی تو وہ یہ دو line کام کر رہی ہے file کو read کرنے کا تو اس code کو بھی میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں but میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ہم outsource کر لیں تو اچھا ہے تو ایک function ہم اور بنا لیتے ہیں باہر اس function کا نام رہے گا function extract feedback یہ ہمارا extract کرے گا feedback جو بھی ہمارے file میں save رہیں گے تو اس کا نام بھی ہم نے ویسا ہی دیا ہے اور یہاں پر اب وہ دونوں line of code میں آپ پر paste کر دیتا ہوں یہاں پر جیسے ہی ہم json.pass method سے data code like convert کریں گے اس کے بعد ہم اسے یہاں پر return کر دیں گے data کو اب یہاں پر ایک چیز مسئنگ ہے جو ہے file path تو file path اس particular method میں مجھے as a parameter send کرنا رہے گا تو اس particular method کو میں copy کر لیتا ہوں کہاں پر ہم call کر رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر اس line کی تو مجھے need نہیں ہے اب اور second line میں instead of json.pass میں اس function کو call کر لوں گا اور اس function کے parameter میں میں دے دوں گا file path تو یہ کام میرا if block میں ہو گیا that means اگر میری method post رہی تو اور مجھے سیم چیز کرنی ہے اب get method کے لیے بھی that means اگر else block میں میرا execution جاتا ہے تو وہاں پر بھی مجھے یہ چیز کرنی ہے وہاں پر میرے پاس data آ جائے گا اور اس data کو مجھے instead of یہاں پر message میں یہاں سے return کروں گا feedback as a key اور اس key کی value رہے گی میرا جو returned error رہے گا وہ جو ہے میرا data تو یہاں پر ہم نے وہی چیز کر لیا اگر میری get method رہے گی تو ہم file کو read کریں گے data کو extract کریں گے اور اسے یہاں پر as a json format میں as a response بھیج دیں گے چلتے ہیں browser پر اور یہاں پر اب اس چیز کو میں refresh کرتا ہوں that means ہمارا جو API route تھا اس کو ہمیں یہاں پر جو ہمارا url تھا اس کو میں نے یہاں پر refresh کیا display ہو رہا ہے یہاں پر میرے پاس یہ ہے میرا first object اور یہاں پر یہ ہے میرا second object یہ وہی data ہے جو ہماری file میں ہے جو ہم نے last video میں save کیا تھا جو user input دیا تھا اس file کے according اب ہم جاتے ہیں browser پر واپس تو یہاں پر اس data کو ہم ایسے کبھی بھی display نہیں کرتے ہیں کیونکہ as a developer یہ ہماری understanding کے لیے اچھا ہے پر user کو یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ جو میرا home page component ہے that means جو میری index.js file ہے وہ جہاں پر render ہو رہی ہے مطلب یہ home page جہاں render ہو رہا ہے مہا پر میں یہاں پر نیچے like unordered list کے format میں جو بھی میرا like feedback کا جو file ہے اس میں جو بھی objects ہیں جو بھی feedbacks ہیں ان کو میں یہاں پر list item کے form میں render کروں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا رہے گا اس کے لیے مجھے index button یہاں پر پہلے میں ایک button بناوں گا اور اس button کے click پر ہم data fetch کریں گے اور get method send کریں گے تو اس form ختم ہونے کے بعد میں سب سے پہلے تو یہاں پر ایک hr tag لگا دیتا ہوں اور اس hr tag کے نیچے میں یہاں پر ایک button create کر لیتا ہوں اور اس button کا نام رہے گا load feedback اس button کا نام رہے گا load feedback اور ابھی اس کو اگر میں save کرتا ہوں تو دیکھو کچھ ایسا دیکھے گا ہمارے ui اور اب میں یہاں پر button کے click پر تو یہاں پر on click prop میں use کر لوں گا اور اس button کے click پر میں load feedback handler function call کروں گا تو اس کا پہلے یہاں پر reference دے دیتے ہیں اور اس function کو ہمیں یہاں پر اوپر create بھی کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا میرا function اور یہ رہے گا load feedback handler اور یہ رہا ہمارا function تو اس button کے click پر یہ میرا function execute ہوگا اور اس function کے اندر اب ہم ہماری fetch method use کریں گے اور api call کریں گے but api کی جو method رہے گی وہ میری رہے گی cat method تو یہاں پر یہ ہم نے تو جو بھی code تھا api کو fetch کرنے کا وہ یہاں پر لگ دیا ہے but یہاں پر یہاں پر ہم اس fetch method میں جو second parameter pass کر رہے ہیں that means ایک جو object ہم pass کر رہے ہیں جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری method post ہے اس میں ہم body بھی send کر رہے ہیں that means جو data user input کیا وہ تو مجھے اب یہ object یہاں پر configure کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری method ہے وہ by default اگر آپ fetch method use کر رہے ہیں اور اگر آپ second parameter نہیں دیتے ہیں اگر اسے configure نہیں کرتے ہیں تو وہ by default get method ہی جاتا ہے but اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ ایسے object بنا کر method specify کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اور اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی وہ ایک ہی بات ہے تو میں یہاں پر جانا چاہوں گا normal only first parameter سے تو یہاں پر آپ کے پاس response آ جائے گا اس response کو مجھے یہاں پر convert کرنا رہے گا پہلے تو میں return کروں گا کیونکہ وو response میں convert کروں گا json میں اور و json بھی میرا json method بھی میرا promise return کرتی ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے return کر دوں پر میرے پاس آ جائے گا data بہت دھیان رکھئے گا یہ جو data ہے یہ direct میرا array نہیں رہے گا کیونکہ ہم response send کر رہے ہیں اس میں feedback key send کر رہے ہیں اور اس key میں میرا array ہے complete تو یہاں پر data کے اوپر مجھے feedback data میرا object رہے گا اس کے اوپر feedback key کو access کر رہے گا تو وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں بٹ اگر ابھی یہاں پر میں چاہوں تو اس console log بھی کرا سکتا ہوں کوئی problem نہیں بٹ میں نے آپ کو بتائی کہ مجھے render کر display کر سکرین پر تو اس کے لئے مجھے state manage کر سب سے پہلے جاتے ہیں اوپر اور use state hook کو ہم یہاں پر import کر لیتے ہیں اور اسی کو initialize بھی کر لیتے ہیں تو use state ایک pure ہمارا concept ہے اگر آپ کو react آتا ہی ہوگا اگر میں آپ دیکھ رہے تو میں ایمان کے چل رہا ہوں اور آپ کو پسند بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم پہلے initialize کریں گے empty array سے اور یہاں پر میرے پاس رہے گا میری state جو پہلا parameter رہے گا وہ رہے گی loaded feedback یہ میری state رہے گی that means hold کرے گا میرا current state or data second parameter رہے گا set loaded feedback میرا function رہے گا جو help کرے گا میری loaded state کو set کر دیں میں تو اب اس کی help مجھے کہا لگے گی جہاں پر میں API hit کر رہا اور میرے پاس response آرہ ہے تو یہاں پر جیسے response آئے گا تو میں اپنی state ہے اس کو empty array بجائے جو میرے پاس response آرہ ہے اس سے set کر دوں گا تو میرے کے ایمیل ہم یہاں سے ریٹن کرتے ہیں map method سے رینڈر کرے گی ایک 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 objects کے لئے ایک ایک feedback کو مجھے ریٹن کرنا ہے لیکھ اسے رینڈر کرنا ہے list item میں میرے پاس کون کون سی پروپرٹیز ہیں یا کہوں کون 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 سی فیل سے ایمیل ایمیل سے اور list item یہاں پر ایر دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے کہ مجھے یہاں پر اسے unically specify کرنا رہے گا تو وہ ہم کر سکتے ہیں feedback ڈوٹ id دے تو اب یہ ہوگا کہ loaded feedback میں میرے پاس اگر 2 objects رہیں گے دو objects میں سے سب سے پہلا object آئے گا feedback کا اور وہ object کے لیے list item render ہوگا that means feedback id feedback text اور اس کے بعد second object آئے گا second object کے لیے list item یہاں پر render ہوگا تو یہ ہوتا ہے ہمارا react میں کافی زیادہ use ہوتی ہے map method اب ہمارے execution کو save کرتے ہیں browser پر جاتے ہیں واب page کو reload کرتے ہیں اور جب load feedback پر click کروں گا تو جب load feedback پر click کیا تو get as a get method یہاں hit ہوگی ہوگی اور وہاں سے میرے پاس feedback handler function میں یہاں پر execution گیا تھا اور یہاں سے میں نے file path access کیا اور response ہم نے بھیجا اور response ہمارے پاس آیا is handler function میں اور ہمارا variable تھا اور اس variable کو ہمارا area تھا و assign کیا and then جب بھی ہمارا state change ہوتا ہے تو ہمارا rerender ہوتا ہے اور وہ ہم نے جب render کیا تو unordered list میری render ہوئی اور جتنے بھی objects میرے feedback area میں تھے وہ یہاں پر render ہوگئے in the form of list item اگر ہم چاہے تو یہاں پر ایک object یہاں پر add کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں add کر دیتا test 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 یہ جو میرا data یہ میری file میں save ہو چکا ہے اور جب میں load feedback پر کلک کروں گا تو میرا third object تھا وہ بھی مجھے یہاں پر display ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو thank you so much for watching this video ملتے ہے next video میں تب تک کے